اللہو 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 بس صحیح آپ کے لئے ہے انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے ریزلٹ ملے گا لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے خدا کی عطا کتنی ہے آئیے سوچا تو میں نے بہت پہلے تھا کہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کر دوں لیکن موقع نہیں ملا تو آج لگتا کہ شاید یہ موقع میں لہا ہے میں نے آپ کی خدمت میں حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلتو علی الحی اللہ لا یموت اس سے پر اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پھر توکلتو علی الحی اللہ لہی لا یموت والحمدللہ اللہ لہی لم یتخس صاحبتوں ولا ولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَقْبِيرًا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجتِ خدا امامِ زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ملا لیجیو ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ رائٹ ہن اپنے رکھیں سینے بر اور اول اور آخر دروت کے ساتھ درمیان میں پڑھئے سیونٹی ٹائم یا فتاحو اے اوپن کرنے والے اے کھولنے والے اے کھولنے والے آپ مجھے بتائیں اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ تین دفعہ چار دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آکے دروازہ کھول دوں گا پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ آٹھ دفعہ آپ دس دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سب پکڑ دوں گا خیریت تو ہے کیا ہو گیا قیامت آگئی تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بل آخر کھل جائے گا یہ ستر مرتبہ امام کے الفاظ ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا فتح صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں تین ہو پانچ ہو سات ہو آپ کے اختیار میں ایک تین پانچ سات درمیان میں یا فتح ہو اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ کف امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا آپ کے لئے بہت آسان ایڈلیس ہے ایڈلیس کیا ہے کہ ایڈلیس میں فاتح الجنان صبح کی تاقیبات میں بلکل آخر میں ایک دعا ہے بسم اللہ وصلا اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین شروع ہوتی بسم اللہ سے و افووزو امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئیات امام کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبو بنعمت من اللہ و فضل لم يمسسهم سو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ الاخرے دعا یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا اس میں آخر تک مہترین کلمہ ماشاءاللہ لا ماشاءالناس ماشاءاللہ و انکرہالناس حسبیر ربو من المربوبی حسبیر خالقو من المخلوقین حسبیر رازقو من المرزوقین حسبیر اللہ رب العالمین حسبیر من ہو حسبیر حسبیر من لم یزل حسبیر حسبیر من کانا مسکن تو لم یزل حسبیر حسبیر اللہ لا الہ الا ہوا لیتوکل تو واہو رب العرش العظیم روز بڑھنا ہے ایک دن نہیں تین آمال ہو گئے یہ تین آمال ہیں بہترین غصط اور رزق کے لیے مگر صبح کی نماز کے باطل بات پڑھیں محمد و حال محمد اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب آزے ہو گئے رزق اللہ کی طرف سے کوشش ہماری طرف سے ما لم تقدر لی فیہ رزق فلا تو اننی عشاء کی نماز کی بات کی طاقی بات اے خدا مجھے مشکل نہ مٹ ڈالنا کہ میں وہاں اس تلاش کرو جہاں تو نے مقدر کیا ہی نہ اللہ ہو اکبر تو کیا خیال ہے آپ کا کیا ہر بیزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے کیا ہر جوب تلاش کرنے والا جوب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے نہیں کہ ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلح محنت کے لحاظ سے پالیتا ہے نہیں محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے احتبار سے پھر اس کا مطلب کیا تھا اللہی صلی اللہ انسان اللہ مسعہ مطلب یہ تھا کہ اپنی صحیح اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا جتنی صحیح کرو گے خدا ہو سکتا یہاں پورا دے دے ورنہ آخر پہ تمہیں عطا کر دے گا ایک خدا کی عطا ایک میری محنت بات تمام ہوگی محنت کیجے اور پھر محنت کو خدا کے سپورٹ کر دیجئے تاکہ خدا ہماری محنت کے لحاظ سے رزق طیب اور حلال اور کفاف عطا کر دے محنت کو دوتا میکنی دوست کردے